السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین الیکشن زمنی الیکشن قریب ہے اس میں آپ لوگ ووٹ استعمال کریں گے اپنے اپنے حقاجات کے اندر میرا مشہورہ ہے کہ ووٹ اس کو دیں جو ووٹ کا حق دار ہے ووٹ کا مطلب سمجھیں کہ ووٹ کا معنی ہے آپ گواہی دے رہے ہیں شہادت دے رہے ہیں اگر یہ شہادت حق کے لیے ہے سچ کے لیے ہے تو اللہ کے ہاں آپ سرکرو ہوں گے اور اگر یہ گواہی ایسے آدمی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو اس گواہی کا حق دار نہیں ہے تو آپ اس ووٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں جواب دے ہوں اللہ نے فرمایا کہ شہادت کو اور گواہی کو چھپاؤ بھی نہیں لا تک تم الشہادہ اور گواہی کا غلط استعمال بھی نہ کرو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کی امانتیں قوم کی امانتیں کس آدمی کے حوالے ہونے چاہیے کون ان امانتوں کی پاسداری کر سکتا ہے اسی کے حق میں ہم گواہی دیں کہ یہ بندہ دیانتار امانتار ہے اور اگر ذاتی مفاد کے لیے یا وقتی مفاد کے لیے آپ نے کسی کے بارے میں گواہی دے دی کہ یہ بندہ ٹھیک ہے تو یاد رکھیں وہ جتنی خرابیاں کرے گا جتنی خیانتیں کرے گا جتنی کرپشن کرے گا اس کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے پھر آخرت کے دن اللہ جب پوچھے گا اور دونوں کو جہنم میں ڈالے گا تو تائید کرنے والا اوٹ دینے والا پیچھے چلنے والا رب سے کہے گا کہ یا اللہ اس کو دو گناہ عذاب دے اس نے مجھے گمراہ کیا تھا سبز باغ دکھائے تھے جھوٹی امیدیں دلائی تھیں وعدے کیے تھے اور وہ جھوٹے ثابت ہوئے یا اللہ اس کو ڈبل عذاب دے اس دن رب کہے گا کہ دونوں کو ہی برابر سزا ملے گی اس لیے اس دن جو پچھتاوہ ہوگا اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی آج موقع ہے سوچنے کا سمجھنے کا اور درست فیصلہ کرنے کا ووٹ کو ایک معمولی چیز نہ سنجھیں یہ بہت بڑی امانت اور گواہی ہے اس کو ذاتی مفادات وقتی مفادات کے لیے نہیں اخروی مفادات کے لیے استعمال کریں دنیا کے مفاد بلکل تھوڑے ہیں رب کی نظر میں مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے جبکہ آخرت خیروں وعبقہ ہے باقی رہنے والی اور بہتر ہے اس کی فکر کریں اب ہم آخرت کی جب فکر کریں گے تو یقینا ہماری دنیا بھی سمرے گی کیونکہ آخرت کے عقیدے کی بنیاد پر ہی دنیا سمرہ کرتی ہے امید ہے کہ آپ اس ووٹ کو درست استعمال کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا